موسیقی دیکھئے اس کو کتاب شروع ہوئی ہے دیکھئے میں حالی میں میری ایک کتاب انگریزی میں شائع ہوئی ہے اس کتاب کا نام ہے انڈین مسلم دی وے فارورڈ اور یہ کتاب کیا جو فارورڈ ہے ہمارے سابق کرنا ٹکے وزیر اعلیٰ ویرپو میلی جی نے لکھا ہے اور اس کتاب میں کتاب کی ریویو ہندوستان کے فیمس ہسٹورین ڈاکٹر بی شیخ علی نے اس کی ریویو لکھا ہے کتاب میں یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اس کی لائے عمل فیچر یعنی ہندوستان کا مسلمان کا مستقبل میں کیا کرنا چاہیے ہم ہر وقت ماضی کی بات کرتے ہیں ماضی کی یاد کرتے ہیں اس سے مسلمان ہندوستان کے مسلمان کی ترقی بھی نہیں ہوگی یا تو اس سے کوئی فائدہ بھی پہنچیں گے آج ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال ہے کہ اس ملک میں ہمارا کیا مقام ہے اگر ہمارا مقام بنانا ہے تو کیا کرنا ہے کیوں ہمارا مقام آج دوسرے قوموں کے ایک سے کمپیر کریں تو بہت ہی افسوسناک مقام ہے اس کے وجوہات کیا ہیں ہمارے کمزوریاں کیا ہیں اس کے اوپر ہم کو قوم کو توجہ دینا چاہیے نہ کہ جذبات ایشو ہے مندر مسجد یہ وہ اس سے خوم میں آپ جذبات ہی ہو سکتے ہیں مگر خوم میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا تو میں نے کتاب میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہندوستان کے بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں یہ ہم کو اقلیت کہنا ہی صحیح نہیں ہے کہ یہ بیس کروڑ کے لوگ کیسے اقلیت ہو سکتے ہیں تو مولانا آزاد نے مسلمانوں سے فارٹی سین میں کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اقلیت تصور مت کیجئے آپ کمزور ہو جائیں گے آپ اقلیت تصور کریں گے تو آپ اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں ہمیں سیکنڈ لارجس میجارٹی ہیں تو ہم کیوں کمزور سمجھتے ہیں کیا بیس کروڑ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے تو یہ ایک سوال ہمارے سامنے ہونا چاہئے کہ ہم کو یہ سنڈروم جو ڈیولپ ہوا ہے مینارٹیز کا اس سے ہم کو بہت نقصان پہنچا ہے ہم کو موقع دیکھیں حد سماج میں ڈسکرمنیشن ہوتا ہے چاہے صرف جو ہی مسلم سماج بھی لے لیجئے مسلم اور مالک بھی دیئے وہاں بھی نہ کسی نہ کسی کی طرح سے ڈسکرمنیش ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک بڑا مدہ نہیں بنانا چاہئے ہم کو آگے بننے کے لیے جدو جہد کرنا چاہے ہم ہر فیلڈ میں پیچھے ہیں تو کئی سے آگے آئیں گے تعلیم میں پیچھے ہیں کیا صرف حکومت ہی ذمہ دار ہے آپ کو تعلیم دلانے کے لیے آپ جو کچھ مسلمانوں میں کامیاب ہیں کیا ان کو حکومت نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا عظیم پریم جی سب سے بڑا انڈسٹری ریسٹ کا حکومت نے ہاتھ پکڑا تھا بہت بڑے انڈسٹری بھی ہیں مسلمانوں کے کیا ان کے ساتھ کیوں ڈسکرمنیشن ہوا نہیں ہوا تو یہ سب سوالات ہم کو اٹھانا پڑے گا اور ہم کو طاقتور بننا چاہے گے لیکن استعمائی طور پر سماج میں اسی کی مانگ ہوتی ہے اسی کی عزت ہوتی ہے جو دینے والا بنے پوچھنے والی ہے کہ سماج میں کوئی عزت نہیں رہتی سماج کا یہ ہے کہ جب کوئی آکے آپ کے پاس درخواست کرتا ہے تو آپ بڑے بن جاتے ہیں پوچھنے والا تو ہم کو بھی اس سماج کو کچھ دینا ہے تاکہ ہماری عزت ہو کہ یہ مسلمان بھی یہ سماج کو کانٹریبیوٹ کر رہا ہے آج ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں ہمارے انڈسٹریس نہیں ہیں ہم کوپریشن میں پیچھے ہیں ایکانیمی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ایک یہ کیا ہے ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشن ہمارے نہیں ہیں ملت کا سرمایہ انویسٹ ہونا چاہیے نا اگری کلچر میں زیرو ہیں یعنی دیکھیں ہر چیز آپ کو یہ کام کرتے ہیں تو سرمایہ ہونا چاہیے نا تو ان کاموں میں ملت کا سرمایہ کہاں ہے آپ کو ایک ملی جلی کلچر سماج میں رہتے ہیں تو آپ کو کامپیٹیوٹیو سپریٹ پیدا کرنا پڑے گا تو اس مقصد یہ ہے کہ ہم کو ہمارا تجزیہ کرنا چاہیے صرف ہم دو چیز پر لگے ہیں سیاسی لیڈر مذہبی لیڈر اب یہ دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے اب یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کو پارلیمنٹ میں سیٹ مل لینے میں کہاں سوال اٹھایا ہوں اس کا اگر کل فرض کیجئے آپ کو بیس سیٹ ہیں پارلیمنٹ میں تیس سیٹ مل جائیں گے فرق کیا پڑے گا آپ کو کچھ نہیں فرق پڑے گا جب تک میجارٹی گورنمنٹ رہیں گے یہ تیس لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے اگر سو آئی ایس آفیسر ہوں گے ہزار میڈیکل ڈاکٹرز ہوں گے اور وہ سمات کی خدمت کریں گے تو ان سے زیادہ فائدہ ہوگا تاکہ ایک ممبر پارلیمنٹ کے آ جانے سے یہ میرے تجربے سے میں یہ سب کتاب لکھا ہوں نہ کہ یہ کوئی اموشن سے نہیں ہے تو اس کا میرا ایک ملت میں کیا کیا ڈیفارم ہونا چاہیے جو میں سو چاہوں میرے پچاس سالہ سیاسی سماجی اور اقتصادی میدان میں جہد کا ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کو یہاں خلم بند کیا ہوں